چیرمن تیریک انصاف کے خلاف گہر شرے نکاح کیس کی سماعت گواہان کے بیانات ریکارڈ افتی سعید نے عدالت میں بتایا کہ یکم جنوری کو چیرمن نے مجھے اشرا بی بی سے نکاح پڑھانے کے لیے لہوڑ جانے کا کہا فیوری دوہزار اٹھارہ میں دوبارہ رابطہ کیا گیا کہ یکم جنوری والا نکاح عدد کے دوران ہوا بتایا گیا کہ جنوری دوہزار اٹھارہ کے پہلے دن نکاح ہو گیا تو چیرمن پی ٹی آئی بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں گے اون چوہدری نے بیان میں کہا کہ تیس دسمبر دوہزار سترہ کو چیرمن نے کہا کہ بشرا بی بی سے نکاح کی انتظامات کرو میرے سامنے مفتی سعید نے بشرا بی بی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے میڈیا پر معلوم ہوا کہ دوران عدد نکاح ہوا ہم نے خاموشی اختیار کی پروری میں دوبارہ نکاح پڑھایا گیا قوم بننا ہے تو ماضی کو دیکھ کر مستقبل کو ٹھیک کرنا ہے وکیل آ کر بتائیں آئین توڑنے والے ججز کی تصویریں یہاں کیوں لگی ہیں میڈیا بھی ذمہ دار ہے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے چیف جسٹس کے پرویز مشرف کیس میں ریمارکس کہا کیا کہیں اس ذکر ہے خصوصی عدالت کا فیصلہ قلع دم قرار دیا جاتا ہے ایسا نہیں تو پھر خصوصی عدالت کا فیصلہ آن فیلڈ ہی ہے جسٹس سطر میں نولان نے ریمارکس دیے کہ مشرف کے مارشلہ کو قانونی کہنے والے ججز کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے کاروائی صرف تین نومبر کے اقدام پر کیوں کی گئی تین نومبر کو صرف ججز پر حملہ ہونے پر کاروائی ہوگی تو پھر ٹرائل کا سوال اٹھے گا تاریخ پھر یہ ہے کہ جب کوئی مضبوط ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا جب طاقتور کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد آسمہ جلانی والا فیصلہ آ جاتا ہے موسیقی لاہور ہائی کوٹ کا تجارتی سرگرمیاں راہ دس بجے بند کرنے کا حکم سی سی پی اور لاہور سے حکم پر عمل درامت کی ہدایت نیجے دار اور بینکوں سے ہفتے میں دو دن ورک فروم ہوم کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ علودگی کے باعث ڈی سیل ہونے والی انڈسٹری کو دوبارہ سیل کیا جائے ڈی سیل کرنے والے محکمہ محولیات کے افسروں کے خلاف کاروائی کی جائے گرین ویلڈ کو نقصان پہنچانے والے فارم ہاؤس کو گرائے جائے عدالت نے آئندہ سماعت پر فیکٹریوں کو سیل کرنے کی ریپورٹ طلب کر لی چیرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا خصوصی عدالت نے اس آئیفر کیس کا فیصلہ سنا دیا پانچ پانچ فیملی میمبرز کو کیس سننے کی اجازت ہوگی میڈیا کیس کی سماعت کے دوران موجود ہوگا جو کوئی بھی کیس سننے کی خواہش رکھتا ہو اسے اجازت ملے گی دوران سماعت ججب و حسنات نے ریمارکس دے کہ جتنے مرضی نوٹیفکیشن لائیں کوئی فرق نہیں پڑتا عوام اور میڈیا کو عدالت تک رسائی ہونی چاہیے سماعت یکم دسمبر تک ملتوئی پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مسلم لیگ نون کا اجلاس راوت پنڈی کی پانچ تحصیلوں سے امیدواروں کے انٹرویوز ہو گئے پارٹی نیشن کمیٹی اپنی تجاویز مرکزی پارلیمانی بورٹ کو پیش کرے گی نون لیکن تخابی منشور کی تیاری بھی جاری مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ معاشی بحالی اور مہنگائی سے نجات پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں صرف وادے نہیں کرنے روایت کے مطابق عمل درامت کا پلان دیں گے آئینی بالا دستی قانون کی حکمرانی کے لیے اس لحات گوڈ گورننس کی سفارشات مرتب کی جارہی ہیں نوجوانوں کی سانوں ہنرمندوں سمیت کمزور طبقے کے لیے ٹھوس پولیسیاں شامل ہوں گی ہمیشہ کی طرح عبام کی زندگیوں میں آسانیہ لائیں گے ایسا ای ایف سی کا پلیٹ فارم سرمایہ کاری ہلانی کا زامن بن رہا ہے پاکستان اور متحدہ اربمہ راحت کے درمیان اربو ڈالرز کی مفاہمتی آداشنوں پر دستخط اس کا ثبوت ہے صدر مسلم لیگنون شباز شریف کہتے ہیں یو اے کے صدر کا تہدل سے شکریہ جنہوں نے پاکستانی عبام کا خصوصی خیال رکھا ایسا ای ایف سی کو تصور سے حقیقت کا روپ دینے میں تمام سٹیک ہولڈرز خصوصاً آرمی چیف کا ہم کردار ہے ایسا ای ایف سی ملک کو معاشی چیلنجز سے نکالنے کی وسی کوششوں کا نتیجہ ہے پاکستان سٹوک ایکسچینج میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس آٹھ ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر کے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو ستر اس سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ساٹھ ہزار آٹھ سو کی سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے تین ہفتے کے دوران سٹوک ایکسچینج میں چھ ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ سرمائے کا مجموعی حجم چھاسی خرب سے تجاوز کر گیا روپیہ بھی مستقم انڈر بینک میں ڈالر کی قدر میں چودہ پیسے کمی ڈالر دو سو پچاسی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ستاسی روپے میں فروخت ہو رہا ہے اور کوہستان میں سوشل میڈیا پر لڑکے کے ساتھ تصویر پر لڑکی کا قتل پولیس تفتیش میں تصویر ہی فوٹو شاپڈ نکل آئی قتل کا مقدمہ درد مقتولہ کا والد گرفتار ڈی پیو کا کہنا ہے کہ دوسری لڑکی کو پولیس نے ریسکیو کیا عدالت میں لڑکی نے بیان دیا کہ گھر والوں سے کوئی خطرہ نہیں عدالت نے لڑکی کے بیان پہلے خانہ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی لڑکی کی توار کے روز شادی بھی ہو چکی